میرا شوہر روز رات کو اپنی ماں اور بہنوں کی کمرے میں چلا چاہتا اور اندر سے ان کے رونے کی آواز سے آتی میں حیران ہوتی اور پوری رات اس کا انتظار کرتی رہتی لیکن جب وہ صبح کو کمرے سے باہر آتا تو اس کے پار دھیروں پیسے ہوتے اور اس کی ماں اور بہنیں لنگڑا کر چلتی ایک دن رات جانے کے لیے میں نے چھپ کر ان کے کمرے میں جھان کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اندر تو توبہ توبہ میرا نام شائستہ ہے میں تیس سال کی ہو چکی تھی میرا رنگ بہت ساولہ تھا میں تیس سادہ کالی تھی کہ میرے رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا جو بھی مجھے دیکھنے کے لیے آتا مجھے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا کرتا تھا میری سپریشانی سے میرے والدین بھی بہت پریشان ہو گئے تھے میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی گوارہ لڑکا دیکھے لیکن میرا رنگ روپ دیکھتے ہوئے میرے لیے چار پانچ بچوں کے باپ کا ہی رشتہ آتا یا پھر کسی تراکشدہ انسان کا آتا یا پھر کسی بڑے آدمی کا رشتہ آتا تھا ایسے انسان سے میرے ماں باپ میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ بیٹی ہمارے لیے بوچ نہیں ہے اور میرے چہرے سے میری عمر صاف صاف پتہ چلنے لگی تھی اب لوگوں نے میرے ماں باپ کو یہی سمجھایا کہ بیٹی کی شادی کر دو آپ کی بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو اس طرح کے بھی رشتے نہیں ملیں گے یہی سوچتے ہوئے میرے والدین ایک ایسے انسان کا رشتہ قبول کر لیا جس کی جوان تین بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا میرے بوچے بہت ہی سیدھے آدمی تھے ایک آدمی نے ان کو میرے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا میرے والدین کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں آنے والے ٹائم میں ہماری بیٹی کے لیے اور بھی زیادہ برے برے رشتے نہ آنے لگے جس نے میرا رشتہ بتایا تھا وہ ابوچی کا کوئی جانے والا تھا اس نے لڑکے کی تصویر میرے ابوچی کو دکھائی تو میرے ابوچی نے دیکھتے ہی اس لڑکے کو پسند کر لیا تھا کیونکہ لڑکا دکھنے میں گورا چھٹا اور سمارٹ تھا اور اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چار جوان بچوں کا باپ ہے فیلحال میرے ابوچی نے ہماری طرف سے تو رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اب میری تصویر بھی لڑکوں والوں کے گھر بھیج دی گئی تھی لڑکے والوں نے بھی مجھے پسند کر لیا اسی طرح سے سادی سے میری شادی ہو گئی اور رخصت ہو کر میں اپنے سسرال چلی گئی لیکن شادی سے دو دن پہلے میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اپنے سسرال چاہ رہی ہو تو ہمیشہ اپنے گھر کو جوڑے رکھنا اور اپنے شوہر کے گھر میں ہر حال میں گزارا کرنا میں اپنے گھر والوں کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے چاہ میں شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو میں نے اپنے شوہر کے بچوں کو دیکھا بچے سب جوان تھے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی تھی تینوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھے اور لڑکا بڑا عجیب قسم کا تھا اس نے اپنے کان میں ایرنگ پہنے ہوئے تھے جیسے گنڈے لڑکے پہتے ہیں مجھے لگا کہ شاید آج کل یہ فیشن چل رہا ہوگا میرے شوہر کی ماں بھی اس کے گھر میں مچھو تھی لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ چاہ میرا رشتہ پکا ہوا تو صرف آدمیوں کی بیچ یہ بات چلی تھی چاہ میرے شوہر کی ماں ہے تو پھر وہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے گھر پر کیوں نہیں آئی نہ ہی میری ساس اپنے بیٹے کی بہو کو لینے کے لیے اس کے مائے کے گئی میری ساس بھی دیکھنے میں بہت خطرناک لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیسے بہت خطرناک عورت ہے اور آنے والے ٹائم یہ میرا جینا مشکل کر دے گی مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا وہاں پر میرا شوہر آیا اور مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرنے لگا مجھے اپنا شوہر دیکھتے ہی پسند آ گیا تھا اس لیے میں نے دوسروں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور یہی بات سوچی کہ میرا شوہر تو اچھا ہے اس لیے مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے میں اس بات سے بڑی حیران تھی کہ میرے شوہر کی عمر ہی لگ بک پچاس سال ہوگی لیکن ان کے سارے جوان بچے جن کی عمر 20 سے 25 سال تھی ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا میں یہاں آنے کے بعد بہت کنفیوز ہو رہی تھی اور میرا دماغ چاروں طرف دوڑا ہا تھا تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر مجھ سے بات چھت کرنے کے بعد اپنے کمرے سے چلا گیا کمرے کے اندر میری ساس اور میرے شوہر کی بیٹیاں آ گئی مجھے یہ دیر کے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کی بیٹیاں ابھی کواری تھی وہ مجھے ماں کہہ کر پکارنے لگی مجھے بہت اچھیب سا لگا تھا اس کے بعد میری ساس کہنے لگی چلو لڑکیوں تم کمرے سے باہر نکلو مجھے بہت سے کچھ بات کرنی ہے یہ عورت تو دکھنے میں بڑی اچھیب سی تھی موٹی سی اور لال لال ہونٹو والی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کو پان کھانے کا شوک ہو وہ مجھ سے کہنے لگی اس گھر میں تمہیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی تم ان بچے کو دیکھ رہی ہو ان کو ماں کا سایہ چاہیے تھے ان کی ماں ان کو بچپن میں چھوٹ کر چلی گئی تھی تب ہی سے میرا بیٹا بہت پریشان رہنے لگا تھا ہم لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تم دوسری شادی کر لو تمہاری دوسری شادی کرنے سے تمہیں کوئی اچھا سا ہم سفر بھی مل جائے گا اور ان بچوں کو ماں کی ممتہ بھی مل جائے گی اب سے تم ہی ان بچوں کی ماں ہو اس عورت نے مجھے پیار کیا ایسے جیسے میں ان کی بہو نہیں بیٹی ہوں مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو سسرال میں سب لوگ اچھے ہیں اور پھر وہ میرے کمرے سے چلی گئی ہوں لوگوں کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر پھر سے کمرے میں آ گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں میری بیٹی اور بیٹے کا بہت خیار رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بہت خیار رکھنا ہے میں نے کہا میں بہت حیران ہوں کہ آپ کے بچے اتنے جوان ہیں آپ ان بچوں کے باپ نہیں لگتے وہ میری یہ بات سن کر ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہی نہیں بلکہ یہ سوال کافی سارے لوگ مجھ سے کرتے ہیں کیونکہ میں اتنا جوان چاہوں میری شوہر بہت مسکرا رہے تھے ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شروع سے ہی اپنا بہت خیار رکھتے ہیں اور وہ جم بھی کرتے ہیں انہوں نے ساری زنگی جم کرنے میں ہی گزار دی جس کی وجہ سے وہ اتنے جوان نصر آتے ہیں انچہ لوگ اپنی صحت پر دھیان دیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ساری زنگی بڑے نہیں ہوتے میں اپنے شوہر کے یہ بات سن کر بہت متاثر ہوئی تھی تا میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں بھی جوان کر دوں گا وقت کے ساتھ ساتھ تم بڑی ہونے کے بچائے اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جاؤ گی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کیسے خوبصورت ہو سکتی ہوں کہا میں کالی ساولی سے اور کہا آپ گورے چٹے سے میرے شوہر نے کہا ایسی باتیں مت کرو تو مجھے بہت پسند آگئی ہو گورے کالے سے کیا ہوتا ہے انسان کی صیرت اچھی ہونے چاہیے میں ان کی اتنی پیاری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی میرے شوہر کی بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھی میرے شوہر سچ میں بہت زیادہ جوان لگتے تھے پر بڑے انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جس سے اس کی عمر کی پہچان ہو جاتی ہے لیکن میرا شوہر تو بلکل ہی جوان دیکھتا تھا وہ بہت ایکٹیف تھا ابھی تو میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے تو پھر وہ اپنی پہلے شادی پر کتنا خوبصورت اور کم عمر کا ہوگا فیلحال میں نے اس بات کو اگنور کر دیا تھا اب مجھے اپنے سسرار پر دھیان دینا تھا وہ ایک خواب و بھری رات تھی چمینے گزاری تھی صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی میں نے چاہ کر دروازہ کھولا تو میرے ساس سامنے کھڑی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سٹریے تھی اور وہ میرے لئے کمرے میں ناشتہ لے کر آئی تھی میں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی فریش ہونے کے بعد میں خود آج آتی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے میرے ساس کہنے لگی آرے نہیں 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 بہت سے اتنی چلدی کچن کا کام کروانا اچھا نہیں لگتا میرے شوہر بھی سو کر اٹھ گئے تھے اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا میں نے اپنے شوہر سے کہا آج ہماری شادی کا پہلا دین ہے آج ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں میرے شوہر نے کہا بتاؤ کہا جاؤ گی میں نے کہا کہ میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں میرے شوہر نے کہا شاید تمہیں یہ بات پتا نہیں ہے تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ تم اپنے مائکے میں کسی سے بھی نہیں مل سکتی یہ بات سن کر مہران ہو گئی تھی مجھے لگا کہ وہ شاید مزاگ کر رہے ہیں میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میرے شوہر کہنے لگے کہ ایسا ہی ہے اب تمہاری شادی یہاں ہو گئی اس لئے تم اپنے کسی بھی رشتے دار یا اپنے مائکے والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اب میں سمجھ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ جو میرے گھر کے سارے لوگ شادی سے کچھ دنوں پہلے بہت پریشان نصر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہے تھے میری رخصتی پر بھی میرے سب گھر والے بہت رو رہے تھے اور تب ہی وہ باتوں باتوں میں مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب ہمارے تمہارے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا کرنی کہ یہ شرط میرے ماں باپ کی تھی یا میرے اپنے شوہر کی جب میں نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی شرط پر تم سے شادی کی ہے کیونکہ تمہارے کہیں شادی بھی نہیں ہو رہی تھی اور تمہارے گھر والوں نے آسانے سے خوشی خوشی میری یہ شرط قبول بھی کر لی تھی یہ بات سن کر میری دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے موبائل پر کسی کے کال آنے لگی وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رشتہ تین ہونے پر ہماری یہ شرط پہلے سے ہی پکی ہو گئی تھی میرے شوہر فون پر بہت بحث کر رہے تھے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کال ضرور میرے گھر سے ہی آئی ہوگی میں اپنے شوہر کے آگے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ پلیز ایک بار میرے گھر والوں سے میری بات کروا دو میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کال پر کہا کہ آج کے بار میرے موبائل پر کسی کے کال نہیں آنے چاہیے اگر فون کیا تو آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ کے گھر واپس بھیج دوں گا یہ کہہ کر انہوں نے کال کار تھی میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا میں ملنے نہیں چاہ سکتی پر ایک بار فون پر بات تو کر سکتی تھی میرے شوہر نے کہا تمہارے گھر والے بھی مجھ سے یہی بات کہہ رہے تھے لیکن ہماری شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد تم اپنے گھر والوں سے یہ اپنی کسی رشتے دار سے بھی کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گی پھر اب تمہارے ماں باپ اس بات کو بھول کیسے گئے انہیں ابھی میرے انکار کرنے پر کوئی اتراث نہیں ہونا چاہیے اگر وہ لوگ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خموش رہیں اور تم سے بات کرنی کی کوشش نہ کریں یہی ان کے لئے بہتر ہوگا اپنے شوہر کا ایسا رکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر میں میری ماں ہیں میری بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہیں تم ان سب کے ساتھ رہو ان کا خیار رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اب میں نے کہا اچھا ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے میں وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی لیکن ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا پلیس ایک بار میرے ماں باپ سے میری فون پر بات کروا دو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی اور آج کے بعد کبھی ان سے بات کرنی کی زد بھی نہیں کروں گی آپ نے ان سے اس طرح سے بات کی ان لوگوں کو کتنا برا لگا ہوگا میرے شوہر نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میں روتی ہی خموشی سے کمرے کے اندر آگئی رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا پہلے ہی دی میرے ساتھ ایسا کیا تو آگے میرے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کو سوچتا سمجھتا ہوا کمرے میں آیا اور مجھے چپ کرانے لگا کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے والدین سے تمہاری بات کروا دوں گا بلکہ تمہاری ملاقات بھی کروا دوں گا لیکن ابھی نہیں صحیح وقت آنے پر جب صحیح وقت آ جائے گا تو میں تمہیں ان سے ملوانے کیلئے لے جاؤں گا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لیکن ایسا کب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ جب صحیح وقت ہوگا تو میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا بس تو میرے گھر والوں کو خیار رکھو مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے بہت ضروری کام ہے میرے شوہر یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے تھے اور میری ساس اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی جیسے وہ مجھے کچھ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھنا چاہ رہی تھی میری ساس نے مجھے باتیں کرنے میں مصروف کر لیا پھر کچھ دیر کے بعد وہ میرے شوہر کی بڑی بیٹی سے کہنے لگی جاؤ تمہاری ممی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اس کے سر میں درد ہو کیا ہوگا اس کے لیے ایک کپ چائے بنا دو میرے شوہر کی بڑی بیٹی کیچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی اس کے پیچھے دوسری بیٹی بھی گئی تھی میں نے بہت منع بھی کیا تھا کہ ابھی میرے ناشتہ کیا ہے ابھی میرے چائے پینے کا موٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے صبردستی میرے لیے چائے بنوالی اور وہ چائے کا کپ مجھے دے کر کہنے لگی یہ چائے پی لو میں ان سے بہت منع کر رہی تھی کیونکہ میرا کچھ بھی کھانے پینے کو من نہیں کر رہا تھا تو پھر میں چائے کیوں پیوں پھر میں نے سوچا کہ آج میرا سسرال میں پہلا دن ہے میں نہیں چاہتی کہ میرا سسرال والے پہلے ہی دن مجھ سے نراز ہو جائیں اس لئے ان کی زیادہ زد کی خاطر میں نے چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا لیکن جیسے ہی میں نے چائے کے کپ پر اپنے ہونٹ لگائے مجھے چائے کے اندر سے کڑوی کڑوی سے بدبو آنے لگی ایسا لگا جیسے وہ خراب دودھ کی بنی ہوئی چائے ہو میں نے کہا چائے کے اندر سے کیسے عجیب سے بدبو آ رہی ہے تو میری ساس کہنے لگی نہیں بیٹی ہم تمہیں خراب دودھ کی چائے کیسے پلا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید فریج میں دودھ کسی نے کھلا ہوا چھوڑ دیا ہو اور دودھ کے اندر فریج کے کسی کھانے پینے کی چیز کی بیٹ گئی ہو تب ہی میرے شوہر کی چھوٹی بیٹی آگی اور کہنے لگی اگر آپ ہم سے پیار کرتی ہوتی تو آپ کو اس چائے سے بدبو نہیں بلکہ خشبو آنے لگتی ہمارے گھر کی چائے تو سارے محلے میں مشہور ہے محلے کا کوئی بھی شخص ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر کی بنی ہوئی چائے پیتا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے اور آپ کہہ رہی ہو کہ اس چائے کے اندر سے بدبو آ رہی ہے میں مجبورن وہ چائے پینے لگی تھی چائے پینے میں تو اچھی تھی مگر اس میں سے کسی دوائی کے بدبو آ رہی تھی وہ سب مجھے چائے پیتا ہوا گوھر سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی چائے نہیں بلکہ دوائی پی رہی ہوں چائے کا کب پورا ختم کرتے ہی ان سب نے میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے میرے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہو پھر وہ سب میرے کمرے سے چلے گئی اور میرا سر اچانک بھاری بھاری سہونے لگا میں اپنی شہر کی بڑی بیٹی کو آواز لنگانے لگی جس کا نام رابیہ تھا مجھے پتا تھا کہ اس نے میری آواز سن لی ہے لیکن پھر بھی میری آواز سننے کے بعد بھی وہ میرے کمرے میں نہیں آئے مجھے ایسا لگ رہا تھا چیسے پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے اور بس میں بیٹ پر لیٹ گئی لٹنے کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا پھر میری آنکھ تب کھلی چپ راکھ کے نو بچ رہے تھے میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی حل چل نہیں تھی کمرے کی لائٹ بھی بند تھی بلکل عجیب سی خموشی چھائی ہوئی تھی لیکن چیسے ہی میرے بیٹ سے زمین پر قدم رکھا اچانک مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی مجھے چکر سے آنے لگے اور میرے پیٹ میں درد ہونے لگا نچانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا میں نے سوچنے کی کوشش کی تو میرا دھیان گیا کہ میں نے صبح کے نو بچے چائے پی تھی اور اس کے بعد ہی میں سو گئی تھی اور اب میری آنکھ کھولی تھی آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں اتنی دیر تک ایسے سو سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آج اپنے سسراغ کا پہلا دن سوتے سوتے ہی گزار دیا تھا میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر کی لائٹ بند تھی میں ٹارچ کی روشنی سے لائٹ کا بٹن ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی تب یہ اچانک اس نے مجھے کھینچ کر دوسرے کمرے کے اندر تھکیل دیا مجھے بہت ڈر لگا لیکن صاحب سے بات ہے میرے شوہر کا گھر تھا مجھے ڈرنا تو نہیں چاہیے تھا میں نے چلانے کی کوشش کی پر جس انسان نے مجھے دبوچہ ہوا تھا اس نے میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا پھر میں کافی دیر وہی پڑ رہی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح سے دبوچے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں کے حساس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ہاتھ مرد کی ہیں میں جان سکتی تھی کہ یہ ہاتھ میرے شوہر کے نہیں تھے میں نے اس انسان کو زور سے دھکا مار دیا اور میں اس کمرے سے باہر بھاگتے بھاگتے اپنے کمرے میں پہنچ کی وہ نہ جانے کون انسان تھا اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا جس نے مجھے کمرے میں دبوچ لیا تھا اے خدا یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا یہ ایک حویلی کی طرح بنا ہوا تھا ابھی میں نہیں نہیں تھی اور اپنے کمرے کے علاوہ میں نے اپنے سسرال کے گھر کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا تو اب اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا میں اپنے کمرے میں تو آ گئی تھی کیونکہ مجھے اپنے کمرے کے اچھے طرح سے پہچان ہو گئی تھی اور مجھے کچھن کا راستہ معلوم تھا اور کچھن کے بارے میں پتا تھا کہ کون سا کچھن ہے باثروم میرے کمرے میں ہی اٹیج تھا میں بیٹھ کر گہری گہری سانس لے رہی تھی تب ہی اچانک کمرے کے اندر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا کمرے کی لائٹ فوراں چل گئی میں نے دیکھا کہ میرا شہر سامنے کھڑا ہوا مسکرہ رہا تھا اور انہیں میری طرف دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا تمہیں تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں میں نے کہا آپ کہاں گئے تھے میں بہت ڈر گئی تھی میرے شہر کہنے لگے ارے بھائی کیوں ڈر گئی تھی یہ میرا گھر ہے کوئی بھوت بنگلہ تھوڑی ہے چھو تم ڈر گئی تھی میرے شہر اندر آتے ہوئے کہنے لگے میں تو تم سے کہہ کر گیا تھا مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑی دیر میں آج جاؤں گا پر چاہ میں آیا تو تم سو رہی تھی اس کے بعد اپنی بیٹی اور ماں سے باتیں کرنے بیٹھ کیا تھا میں نے چلدی سے اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو میں نے کہا مجھے کسی نے دبوچ لیا تھا اس کمرے میں کون تھا میرے شوہر نے کہا ارے اس کمرے میں کون تھا تمہیں کیا لگا کہ کسی اور نے آ کر تمہیں دبوچ لیا بھلا میرے گھر میں میری لاوہ کون آئے گا یہ پورا گھر میرا ہے اس گھر میں میری بیٹیاں رہتی ہیں میری ماں رہتی ہے اور میرا بیٹا رہتا ہے میرا بیٹا سارا دن نوکری پر رہتا ہے صرف رات کو ہی سونے کیلئے گھر پر آتا ہے اور وہ بھی گیارہ بچے سے پہلے بھی نہیں آتا اور ابھی تو سڑھے دس بچ رہے ہیں تو پھر میں ہی تھا جس نے تمہیں دبوچا تھا میں نے کہا اگر آپ تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کتنا ڈر گئی تھی یہ بات سن کر میرے شوہر زور زور سے ہسنے لگے وہ کہنے لگے میں تمہیں درا رہا تھا مجھے جس نے دبوچ لیا تھا اور جس نے دھکا دیا تھا وہ کوئی اور نہیں میرے شوہر ہی تھے فیلحال میرے ان کی بات پر یقین کر لیا تھا اور میں بے فکر ہو گئی تھی کہ چلو یہ مساق چانے میں گلتی ہو گئی ہو کیونکہ ابھی میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہی تھی میرے شوہر نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ چلو تم کھانا کھالو میں تو کھانا کھا چکا ہوں میں نے کہا میرا کچھ کھانے کا من نہیں ہے لیکن میرے سر میں کچھ درسہ ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں بہت کم سوری ہے میرے شوہر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں چائے پینے سے تمہارے سر کا در ٹھیک ہو جائے گا میں نے اپنی شوہر سے کہا کہ نہیں میں اتنی زیادہ چائے نہیں پیتی میرا چائے پینے کا من نہیں کر رہا تو میرے شوہر کہنے لگے چلو پھر میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں اس سے تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوگی میں نے اپنی شوہر سے انکار کر دیا میں نے کہا میں کچھ نہیں پینا چاہتی پر عجیب بات یہ تھی کہ میرے شوہر بھی میرے لیے زبردستی کافی بنا کر لے آیا میں نے کہا میں کچھ نہیں کھانا چاہتی اور نہ ہی کچھ پینا چاہتی ہو نہ جانے کہ ان سے سراد میں آنے کے بعد مجھے بھوک پیاس کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی میرے شوہر نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی تم اپنی صحت کا خیار رکھو اس لیے میں تمہارے لیے کافی بنا کر لائے ہوں تمہیں میری ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پینے ہی پڑے گی مجھے اپنی شوہر کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی لیکن پھر میں نے کافی پی لی اور ویسے ہی ہوا جیسے میرے ساتھ آج صبح ہوا تھا میری آنکھ لگ گئی اور میں اگلے ہی دن اٹھی اب لگتا تھا جیسے یہ کوئی کافی نہیں تھی بلکہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جسے پی کر مجھے نیند آ گئی تھی جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے بہت گصہ آ رہا تھا کیونکہ اب کی بارچ میری آنکھ کھولی تو صبح کے بارہ بچ رہے تھے میں اتنا زیادہ کیسے سو سکتی تھی بس یہی سو سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا اب اتنی نیند تو انسان کو تو نہیں آ سکتی میں خموش ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایسا ملا کر پلا رہی ہیں جس کی وجہ سے مجھ اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے اور میرے اندر کمزوری ایک احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کسی کی دیو ہی کوئی چیز نہ تو کھانی ہے اور نہ ہی پینی ہے میں خود اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھاؤں گی میں نے ایسے ہی کیا اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو میں نے سارے گھر کے کام خود کر لیا تھے کیونکہ گھر میں ہمیشہ کی طرح عجیب سے ویرانی اور خموشی چھائی ہوئی تھی اس خموشی میں کسی سے میں آ کے کیا بات کر سکتی تھی میری ساس اور میرے شوہر کی بیٹی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی میرا شوہر اور بیٹا صبح کو نوکری کرنے کے لیے نکلتے تو رات کو ہی گھر میں گھستے تھے اسی طرح سے میرے دن گزر رہے تھے لیکن سب میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ اتنا دھیان رکھنے کے باوجود بھی میری نیند کا آنا کم نہیں ہوا تھا میں جب سو رہی تھی اتنا زیادہ ہی سو رہی تھی کہ جس کے کوئی حد ہی نہیں تھی اور میری حالت دن با دن اب بگڑتی چلی جا رہی تھی مجھ اتنی زیادہ کم سوری ہونے لگی تھی کہ میں کسی کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی بس میں ہمیشہ یہی دماغ لڑاتی رہتی کہ آخر کار میرے ساتھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اب تو میں اس گھر کے کسی بھی ممبر کے ہاتھ کا دیا ہوا کچھ نہیں کھاتی پیتی ہوں پھر مجھے ابھی بھی اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے آج میں نے سوچا کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں لیکن میری حالت روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہو رہی تھی پھر بھی میں نے رکھ لیا تھا میں نے نہ تو پانی پیا تھا اور نہ ہی گھر کا کچھ بھی کھایا تھا عجیب بات تو یہ تھی کہ آج مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی اور مجھے کسی نے تنگ بھی نہیں کیا ایک ایسی بات میرے سامنے آئی جسے میرے ہوش اڑا دیئے تھے میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج میں جاگ رہی تھی ورنہ جب میں روز میرے شوہر کام سے آتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب آئے اور گھر میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں نے روزہ کھولنے کی تیاری کی اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے اچھے کپڑے پہ لیے اور میں اچھے طرح سے تیار ہو گئی میں بالکل تیار ہو کر دروازے کے پاس سکھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اچانک سے مجھے کسی کام کی یاد آگئی اور میں واپس اپنے کمرے میں آگئی اتنی ہی دیر میں میرے شوہر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اندر آتی ہی ان کی دونوں بیٹی اور ماں نے ان کو گھیر لیا اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی میں حیران تھے کہ وہ مجھے بات کرنے کے بچائے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں کیوں چلے گئے تھے میں ان کی بیٹیوں کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کمرے کے اندر میرے شوہر اپنی بیٹی اور ماں کے ساتھ مجھو تھے میں نے دروازے کو زور زور سے بچانا شروع کر دیا پر دروازہ نہیں کھلا کچھ دیر تک میں جب ایسے ہی دروازہ بچاتی رہی تو میرا شوہر گصے سے دروازہ کھولتا ہوا کمرے سے باہر نکلا ان کی آنکھوں میں مجھے گصہ صاف نظر آ رہا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا اتنی زور زور سے دروازہ کیوں بچا رہی ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اپنے کمرے سے زیادہ باہر مت نکلا کرو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ گھر میرا بھی ہے میں اس گھر کے کمرے کے اندر ہی کیوں رہوں میرے شوہر کہنے لگے بکواس بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤں میں نے کہا مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنی ہے میرے شوہر نے کہا یہ کمرہ میری بیٹھیوں کا ہے اور اس ٹائم میں اپنی ماں اور بیٹھیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں انہوں نے مجھے دھکا مارتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں جب تم سے بات کرنے کا ٹائم آئے گا تو تم سے بات کرنے تمہارے کمرے میں چلا آنگا مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنی بیٹھی اور ماں سے بات کرنے کے لیے صرف رات کو ہی ٹائم ملا تھا میں باہر ہی کھڑی ہو گئی اور میرے شوہر نے میرے موہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے دھیرے دھیرے بولنے کے آواز آنے لگی میں نے دروازے پر کان لگائے اور ان لوگوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کی میرے شوہر کمرے کے اندر کچھ کہہ رہے تھے لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی میں نے کھڑکی کو ہلکا سے ہلایا تو کھڑکی کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور مجھے اندر کا منصر صاف دکھنے لگا میں نے اندر دیکھا تو اندر لگ بگ سات لوگ موجود تھے تین میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں اور ایک عورت چھو کی موٹی تھی ان کو تو میں دور سے ہی پہچان سکتی تھی وہ میری ساس تھی اور ایک میرے شوہر اور ایک میرے شوہر کا بیٹا بھی موجود تھا لیکن ہمارے گھر میں تو صرف پانچ ممبر ہیں یہ دو انسان کون تھے میں اس انسان کو پہچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر یہ گھر میں کیا چل رہا ہے میرے دیکھا کہ میری شوہر کو وہ لڑکا پیسے دے رہا تھا مجھ اس لڑکے کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا میں خموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور سوچنے لگئی تھی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے تب ہی تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے کے اندر آ گئے وہ مجھ سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں کافی کا کب تھا وہ مجھے بھلا پھسلا کر یہ کافی پیلانا چاہتے تھے میرے شوہر نے کہا کہ یہ لو کافی پیلو تمہارا موٹ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا مجھے نہیں پینی ہے میرے شوہر میرا ہاتھ پکرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تم سے اس طرح سے بات کی وہ مجھے آج کام کا سٹریس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا اس لئے میں نے اپنا گصہ تم پر نکال دیا میں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ میرے کمرے کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا میں خموشی سے ہی بیٹھی رہی لیکن میرے شوہر مجھے کافی پلانے کے لئے زبردستی کرنے لگے میرے اپنی شوہر سے گصے سے کہا اب اس کافی اور چائے کا کیا معاملہ ہے میں سب کچھ اپنی مرسی سے کھاتی پیتی ہوں لیکن اس گھر میں زبردستی مجھے یہ سب کچھ کیوں پلایا چاہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کافی میں کچھ ایسا ملا ہوا ہے جس سے آپ مجھے بیہوش کرنا چاہتے ہیں یا پھر مارنا چاہتے ہیں میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو مجھے تمہاری فکر ہے اس لئے میں تمہاری لئے کافی لے کر آیا ہوں بھلا میں تمہیں بیہوش کیوں کرنا چاہوں گا تم گھر کے کاموں پر دھیان دو تم کل سے گھر کے سارے کام کرو گی تمہیں زیادہ فارق رہنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے تمہارے دماغ میں اڑھے سیدھے خیال آنے لگ جاتے ہیں میں سمجھتی کہ میرے شوہر شاید مجھے دھمکانے کے لئے سب کچھ کہہ رہی ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے مجبور کرتی ہو ایسی باتیں کرنے پر میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں اس لئے تمہارے لئے کافی بنا کر لیا تھا لیکن تم نے مجھے نراز کر دیا اب میں تم سے بات نہیں کروں گا اپنے شوہر کتنی پیاری بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میں نے ان کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا اور کہاں گیا پریشان مت ہو میں یہ کافی پی لیتی ہوں میری یہ بات سن کر میرے شوہر بہت خوش ہو گئے لیکن یہ میری سب سے بڑی گلتی تھی میں نے جیسے ہی کافی پی اس کے بعد مجھا جیب سا نشاہ چڑھنے لگا اور پھر سے میں بھی خوش ہو گئی اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جیسا ہر بار ہوتا آیا تھا میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی تھی ضرور اب تو کچھ نہ کچھ گربر تھی صبح میری آنکھ اگلے دن نو بچے کھلی اس لئے میں سب کچھ کرنے لگی میرے شوہر کی بیٹیاں جوان تھی لیکن وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور میری ساتھ بھی ایک طرف بیٹھ کر صرف پان کھاتی رہتی تھی اور ان کی نظر مجھ پر ہی رہتی تھی مجھے یہ عورت شروع سے ہی بڑی عجیب لگی تھی اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے گھو رہا تھا اس کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا اس لئے میں نے سر پر دوبٹا لیا آج میرے شوہر کے بیٹے کی چھٹی تھی اور وہ گھر میں ہی مچھو تھا میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی اور مجھے حساس ہوا کہ جیسے کسی کا ہاتھ میری کمر پر ہے میں گھبرا کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا وہ مجھے دیکھتی ہی گھبرا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے اور یہ تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو وہ کہنے لگا ماں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا مجھے گلاس پانی پینا تھا اس لئے میں کچھن میں آیا تھا میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ کچھن سے باہر چلا گیا میرا تو جسم بری طرح سے کام رہا تھا نچانست گھر کا محول کیسا تھا میرے شوہر کی بیٹیاں بھی اچھیب اچھیب طرح کے کپڑے پہنتی تھیں ایسی لگتی تھی جیسے وہ کوئی ہیروین ہے ایک دن دروازے پر دودھ والا آیا تو میں دودھ لینے کیلئے دروازے پر چلی گئی میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو گلی میں کافی ساری عورتیں کھڑی ہوئی تھی آپس میں مجھے دیکھتے کر باتیں کر رہی تھی دودھ والا تو دودھ دیکھ کر چلا گیا تھا لیکن وہ عورتیں ابھی بھی مجھے گھو رہی تھی اور وہ میرے قریب آگئی وہ کہنے لگی تمہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں کیا تم یہاں پر نہیں آئی ہو میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں آئی ہوں میں اس گھر کی بہوں ہوں میری بات سن کر وہ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور ان میں سے ایک عورت ہنس کر کہنے لگی ارے بہو اس گھر میں نہ جانے کتنی بہویں اب تک آ چکی ہیں ان کی یہ بات سن کر اس سے پہلے کہ میں صورت سے کوئی سوال کرتی اتنی ہی دیر میں پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ لیا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میری ساس نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا تھا میرے ہاں سے دودھ کا برطن گرنے سے بچ گیا تھا جبکہ تھوڑا سا دودھ فرش پر گر گیا تھا میری ساس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو کنڈے لگا دی اور وہ مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹنے لگی کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے تجھے کدری بار منع کیا ہے کہ زیادہ ادھر ادھر تاک چھانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ بات تیرے شوہر کو پتا چل گی کہ تو دروازے میں کھڑے ہو کر محلے کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی تو تو نہیں چانتی وہ تیرا کیا حال کرے گا میں نے کہا میں نے ایسا بھی کیا غلط کر دیا دودھ والا بہت دیر سے دروازے کی بیل بچا رہا تھا کسی کو آواز سے نہیں آ رہی تھی اس لئے میں دودھ کا بردن لے کر دودھ لینے کیلئے آ گئی اور آپ یہ کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا محلے کی عورتوں سے بات کر کے اس دن میری ساس نے بہت ہنگامہ کیا تھا آج مجھے ان لوگوں پر شک ہونے لگا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ محلے والی عورتیں مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی کیونکہ وہی محلے کے عورتیں تھیں جو مجھ اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھی میں نے موقع دیکھتی ہی محلے کی عورت سے بات چیز کرنے کی کوشش کی میں بھانی سے چھت پر چلے گئی اس ٹائم گھر کے سارے لوگ سو رہے تھے چھت پر جانے کے بعد گھر کے سامنے والی چھت پر پتھر اٹھا کر مارنے لگی تاکہ کوئی باہر مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور میں موقع دیکھتی ہی اس سے بات کروں میرے پتھر مارنے پر ایک عورت کھڑکی پر چھانکنے لگی میں نے تب ہی اسے آواز لگائی اور بھانے سے اس عورت کو چھت پر بلایا وہ عورت اپنی چھت پر آگی ہمارے گھر کی چھت اور اس سامنے والے گھر کی چھت آمنے سامنے ہی تھی کیونکہ ہمارے گھر بھی آمنے سامنے تھے میں نے اس عورت سے کہا کہ آج تم گلی میں کھڑی ہوئی میری بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی میں اس گھر کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتی ہوں پلیز مجھے سب بتا دے میں یہاں رہتے ہوئے بہت پریشان ہوں اس عورت نے کہا کہ ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں لیکن اس معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اس عورت نے بتایا کہ جس گھر میں تم رہتی ہو یہ گھر کوئی گھر نہیں ہے اور اس میں رہنے والا آدمی تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ یہ لوگ آپس میں ایک ہی گھر کے بھی نہیں ہیں یہ گھر ایک کوٹھا ہے اس میں جو عورت رہتی ہے وہ ایک بائی ہے اور جو تین جوان لڑکیاں رہتی ہیں اس گھر میں لڑکیوں کو بھلا پھسلا کر لاتی ہیں اور جو تمہارا شوہر ہے اس کا بھی یہی کام ہے وہ لڑکیوں سے یا تو شادی کے بہانے سے انہیں یہاں پر لے کر آتا ہے یا پھر ان کو گرنیپ کر کے یہاں لے کر آتا ہے اور اب کی بار تم یہاں پر آئی ہو ہم کئی بار ان لوگوں کے خلاف کیس کر چکے ہیں لیکن یہ لوگ ہر بار پولیس کو زیادہ پیسے دے کر بھگا دیتے ہیں اور محلے میں رہنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتے ہیں میں نے کہا اس گھر میں چل لڑکا رہتا ہے وہ کون ہے اس عورت نے بتایا کہ اس گھر میں چل لڑکا ہے وہ تمہارے شوہر کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ بائی کا بیٹا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے چل لڑکی اس گھر میں رہتی ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ چھائیں یہاں پر ہر ایک مہینے میں ایک لڑکی کو بھانے سے لائے چاہتا ہے میں نے کہا اچھا یہاں پر لڑکیوں کو لانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا چاہتا ہے تو اس عورت نے بتایا کہ تم بلکل پاگل ہو تو میں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے کہا کہ یہاں پر جو بھی لڑکی آتی ہے اس کے جسم کو بیچا جاتا ہے یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اس عورت نے بتایا کہ یہ لوگ بہت خطرنار لوگ ہیں یہ لوگوں کے سامے سیدھے بنتے ہیں لیکن ان کے حقیقت ہم لوگ چاند چکے ہیں کیونکہ ہم اس محولے میں رہتے ہیں یہاں جو لڑکی آتی ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بھی ہوش کر دیا جاتا ہے اور رات کو اس کی قیمت لگا دی جاتی ہے وہ لڑکی جب تک بھی ہوش رہتی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ رات بھر کوئی دریندہ آ کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے آکر یہ عورت یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی یہ عورت ساری باتیں سچ کہہ رہی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بھلی لگتی ہو اس لئے تم سے کہہ رہی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے موقع دے کر بھاگ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے میری عزت بھی نا چانے کتنے مردوں کی بیچ تار تار ہو چکی تھی یہ میرا کوئی سسرا نہیں تھا بلکہ یہ گینگ کے لوگ تھے جو کہ لڑکیوں کو بے وکوف بنا کر ان کی قیمت لگا رہے تھے اور اس طریقے سے اپنا دھندہ چلا رہے تھے وہ عورت مجھ سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد اپنے گھر میں چلی گئی تھی اور میں سوچتی رہ گئی تھی کہ میں کیا کروں میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی میں اپنے کمرے میں چلے گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کا فون چپ چاپ اٹھایا اور پولیس کو کال لگا دی پولیس کو میں نے اپنی ساری بات بتا دی تھی مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس حساب سے یہ لوگ اگلے دن بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے میں ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتی تھی اس لئے اگلے دن چیسے ہی میرے شوہر نے میرے آگے کافی کا کپ کیا تو میں نے پیار سے ان کے ہاتھ سے کافی لے لی اور اپنے شوہر سے ایسے ریاکٹ کرنے لگی چیسے میں کافی پی رہی ہوں میں نے اس کافی کو اپنے شوہر کا دھیان ہٹتے ہی بیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں سونے کا نارٹا کرنے لگی میں نے پولیس کو رات کا وقت ہی دیا تھا آنے کے لیے کیونکہ دس بچے کے ٹائم پر میرا شوہر گھر آیا کرتا تھا اور لگ پر رات کے ایک دو بچے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا تھا میرے شوہر نے اس دن کی طرح کسی دوسرا آدمی سے میری قیمت لگا دی تھی اور میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا تھا میں چاگ رہی تھی لیکن سونے کے ایکٹنگ کر رہی تھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تب ہی ہمارے گھر پر پولیس آگیا اور پولیس نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھ تو پکڑ لیا جو آدمی پیسے دے کر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا تھا اس نے پولیس کو ساری سچائی بتا دی کہ آج رات کے لیے اس آدمی نے میری قیمت ان لوگوں کو دی ہے اب پولیس کے پاس میرے ان لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت تھے محلے کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی گواہی دی پولیس نے ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا میں اپنی والدین کے گھر پر آ گئی تھی اور چاہ میں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ لوگ بہت شرمیندہ ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن اس لڑکے نے ہم سے شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد آپ لوگ اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے پر ہمیں بالکل ایسا نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بھی گر سکتا ہے فیلحال وہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی آج تک میری شادی نہیں ہوئی ہے اور اب مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے اس گھنونی زندگی سے بہتر مجھے اپنی ایسے زندگی زیادہ پسند ہے میری آپ لوگوں سے التچاہ ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی جہاں بھی کریں لڑکے والوں کی پوری جانچ پر تار نکالیں کیونکہ کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ ہونے پر بیٹیوں کو کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں میں نہیں چاہتی جیسا میرے ساتھ ہوا ایسا آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی ساتھ ہو اس لئے ایسے دھوکی بعض لوگوں سے دور ہیں دوست امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں